بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس کا مسئلہ اجتماعی اور شرعی نقطہ نظر سے اگر تمدن کے پیدا کردہ زوائد سے الگ کر کے لباس کو محض اس فطری احتیاج کے لحاظ سے دیکھا جائے جس نے اول اول انسان کو اس کے اختیار کرنے پر اکسایا تھا تو وہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو شرم و حیاء کے فطری جذبات کے تحت جسم کے خاص حصوں کو چھپائے اور موسمی اثرات سے اس کو محفوظ کرے اپنی سادہ صورت میں ایسا لباس جو ان دو ضرورتوں کو پورا کرتا ہو قریب قریب ایک ہی وضعہ ہونا چاہیے کہ ان کے سب انسانوں کے جسم ایک سے ہیں اور ان کو چھپانے کی آسان اور متبادل صورتیں بھی ایک ہی سی ہیں زیادہ سے زیادہ موسموں کے اختلاف کی بنا پر ان کی صورتوں میں اتنا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جہاں گرمی ہو وہاں کے لباس ہلکے اور کم حصہ جسم پر حاوی ہو اور جہاں سردی ہو وہاں کے لباس بھاری اور زیادہ حصہ جسم پر اچھائی ہوئے ہو قدیم ترین انسانوں کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ لباس جس زمانے میں محض فطرت کے ابتدائی اختزاء اور مجرد انسانی ضروریات پر ممنی تھا اس وقت اس کی صورتوں میں کچھ زیادہ تناوہ نہ تھا اور جو کچھ تھا بھی وہ زیادہ در موسمی اثرات کے اختلاف کی بنا پر تھا لیکن رفتہ رفتہ جب انسان کے شعور نے ترقی کی تہذیب کی طرف قدم بڑھایا سنتیں پیدا ہوئیں نئے نئے وسائل دریات کیے گئے اور اس فطری ملکہ نے انسان کے مزاج میں نشنوا پایا جسے مزاق کہتے ہیں تو رفتہ رفتہ فطرت کی ابتدائی ضروریات پر کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہونے لگا یہ نئے آنے والے اثرات جونکہ مختلف قوموں میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے مختلف تھے اس لئے مختلف قوموں نے ابتدائی فطری لباس پر جو اضافے کیے وہ بھی اپنی صورتوں اور کیفیتوں کے لحاظ سے لا مخالہ مختلف ہی ہونے چاہیے تھے اور فی الواقع مختلف ہوئے بھی مختلف قوموں میں لباس کی مختلف مزوں کی پیدائش اور پھر ان کا تغیر اور تبدل اور نشو ارتگاہ جن بے شمار چھوٹے بڑے اسباب کے زیر اثر ہوتا ہے ان سب کا احاطہ ناممکن ہے ہزار ہسال کے دوران میں قوموں کی اجتماعی زندگی اور ہر قوم کے افراد کی شخصی زندگی بے حد و حساب خارجی اور داہری تاثرات سے متاثر ہوتی ہے جن کا ریکارڈ کہیں محفوظ نہیں رہتا بلکہ بہت سے اثرات تو ایسے لطیف ہوتے ہیں کہ محسوس تک نہیں ہوتے لیکن جزیات سے قطع نظر کر کے اگر ہم ان بڑے بڑے عوامل کا استحقصہ کریں جن کے اثر سے مختلف قوموں میں مختلف طورزوں کی لباس رواج پاتے ہیں تو وہ حسب زیل آٹھ قنوانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتے ہیں ایک جغرافی حالات جو ایک ملک کے باشندوں کو خاص قسم کا لباس اور طرز معاشرت اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں دو اخلاقی اور مذہبی تصورات جن کے احتلاف کی وجہ سے مختلف قوموں میں عورتوں اور مردوں کے لباس مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں تین فطری مزاق جس کا نشو نمہ ہر قوم میں مختلف اثرات کے تحت مختلف طور پر ہوتا ہے اور اسی اختلاف مزاق کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کی بسند دوسری قوم سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے چار طرز معاشرت جو ہر قوم کے مخصوص جغرافیائی تمدنی معاشی اور اقلی اور اخلاقی حالات کے تحت ایک مخصوص صورت میں نشو نمہ پاتا ہے اور ہر قوم فطرتاً اسی وضع کا لباس اختیار کرتی ہے جو اس کے عام طرز معاشرت سے مناسبت رکھتا ہو پانچ معاشی حالت جس کے تحت ایک قوم کے عام ذرائع قصد پر معیشت اس کے پیشے اس کی سنتیں اور اس کی مالی حالت یعنی افلاس یا خوشحالی سب چیزیں آ جاتی ہیں ہر قوم کا لباس لازمی طور پر اس کے ان حالات کے مطابق ہوتا ہے اور ان کے تغیر کے ساتھ فطرتاً لباس میں بھی تغیر ہوتا جاتا ہے چھے تحضیب و شائستگی جس میں ہر قوم ایک خاص مرتبہ پر فائز ہوتی ہے اور اس کا قومی لباس لازمان اس کی تحضیب و شائستگی کے میار کا ساتھ دیتا ہے سات قومی روایات جن کی تحت ایک نسل اپنے بزرگوں سے ایک خاص قسم کا طرز زندگی اور طرز لباس وراثت میں پاتی ہے اور تھوڑا بہت تغیر و تبدل کر کے اپنی بات کی نسل کے لئے چھوڑ جاتی ہے مظاہر زندگی کا یہ تسلسل ترحقیقت قومی وجود کی تسلسل کا زامن ہوتا ہے اس لئے ہر قوم فطرتاً اس کو عزیز رکھتی ہے آٹھ بیرونی اثرات جو ہر قوم کے خیالات اور طرز زندگی پر دوسری قوموں کے میل جوڑ سے پڑتے ہیں مگر یہ عمر کہ ایک قوم کس حد تک اور کس طرح سے دوسروں سے اثر پذیر ہوتی ہے بڑی حد تک اس کے سیاسی اور ذہنی و اخلاقی حالات پر منحصل ہوتا ہے اور مجموعی حیثیت سے پوری قوم کا مزاق و مزاج اپنی افتاد و پرواز کے مطابق لباس کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے قوم لباس کی پیدائش اس کے تغیر و تبدل اس کے نشو ارتقاء کی فطری صورت یہی ہے اور اس کے برعکس غیر فطری یا مصنوعی صورت یہ ہے کہ ایک قوم کے لباس بتقلف بدلوایا جائے اور کسی دوسری قوم سے اس کا لباس مانگ لیا جائے جہاں تک نفس تغیر کا تحلق ہے وہ فطری ارتقاء کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور غیر فطری انقلاب کی صورت میں بھی مگر دونوں قسموں کی تغیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلی قسم تغیر ایسا ہے جیسے ایک درخت کا نشو نماغ کہ وہ جتنا بڑھتا ہے اس کا رنگ و روپ جس آمد پھل پھول پتیوں اور شاخوں میں تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں مگر ان تمام تغیرات کی باوجود درخت کی خودی جونکی دور رہتی ہے املی کا درخت ہے تو آخر وقت تک املی کا درخت ہی رہے گا اور آم کا درخت ہے تو ارتقاق ہر درجے میں اس کی آمیت بدستور قائم رہے گی زمین، ہوا، پانی، گرمی، دھوپ ہر ایک چیز سے وہ بہت کچھ لے گا مگر جو کچھ بھی لے گا اسے اپنی حدی کا جز بنا لے گا بخلاف اس کے دوسری قسم کے تغیر ایسا ہے جیسے ایک درخت چلا تھا تو املی ہونے کی حیثیت سے مگر یکا یک اس پر آم کی چھال لاکر چپکا دی گئی اور آم ہی کی شاہیں اور پتیوں اس پر جڑ دی گئیں اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عجوبہ فی الحقیقت ہے کیا آم ہے کہ املی اس طرح کے مسلمی اور جیلی تغیرات سے فی الواقع کوئی حقیقی اور نتیجہ خیز تغیر پیدا نہیں ہوتا بلکہ فطیر تغا کے راستے میں الٹا خلل واقع ہوتا ہے مگر جو لوگ اجتماعی مسائل میں کوئی بصیرت نہیں رکھتے اور محض ستھائی نظر سے زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بچوں کی اسی سادہ لوہی کے ساتھ یہ خیال کرتے ہیں کہ لباس اور طرز معاشد کی کچھ ظاہی شکلوں کو بدل دینے سے ایک قوم فی الحقیقت بدل جاتی ہے یہ وہ بڑے بڑے عوامل ہیں جو ایک قوم کے لباس اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ اس کی پوری اجتماعی زندگی پر ہم مگیر اقتدار رکھتے ہیں اور ہر قوم کے لباس انہی کے مشترک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اس تجزے کی مدد سے جب ہم قومی لباس کے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں تو تو بنیادی حقیقتیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں ایک یہ کہ لباس محض ایک بیرونی آلہ سطر پوشی اور خارجی ذریعہ حفاظت جسم ہی نہیں بلکہ قومی نفسیات قومی تہذیب و تمدن قومی روایات اور قوم کی اجتماعی حالت کے اندر بہت گہری جنے رکھتا ہے وہ دراصل اس روح کا مظہر اور ذریعہ نمود ہے جو جس میں قومی میں کارفرما ہوتی ہے ہر قوم کا لباس در حقیقت ایک زبان ہے جس کے ذریعے سے اس کی قومیت کلام کرتی ہے اور دنیا کو اپنی اجتماعی شخصیت سے روشناز کراتی ہے دوسری یہ کہ لباس کی تہمیں جتنے عوامل کارفرما ہیں جو غرافیہی حالات کے سوا باقی سب کے سب ایسے ہیں جو ہر قوم میں ہر آن ایک غیر محسوس رفتار کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ان میں کوئی چیز ساکن اور جامد نہیں ہے بلکہ ہر ایک فطرتن تغیر پذیر ہے اور ان کا تغیر اور ارتقاء لازمی طور پر صرف لباسی پر نہیں بلکہ پوری قومی زندگی پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا رہتا ہے ایک ترقی کرنے والی قوم میں جب علوم و فنون پھیلتے ہیں خیالات میں روشنی آتی ہے سنت و حرفت اور تجارت میں فروغ ہوتا ہے مہاشی حیثیت سے خوشالی بڑھتی ہے دوسری قوم کے ساتھ زیادہ مل جل کا موقع ملتا ہے اور ان کے اخلاق و معاشرت اور تہذیب و تمدن سے اس کو مختلف قسم کے سبق حاصل ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر خود بہت اس کی اقتماعی زندگی میں ایک ارتقائی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے جذبات بدلتے ہیں فطری مذاق صدرتا ہے طرز معاشرت میں خوبی اور نہ فاسد آ جاتی ہے شاہستگی کا میار بلند ہوتا ہے نئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نئی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں قومی روایات کے احترام زیادہ ستری شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کی تدریجی ترقی کے ساتھ ساتھ قومی لباس بھی مادہ و صورت دونوں کے اعتبار سے زیادہ حسین زیادہ خوشوضہ اور زیادہ شائستہ ہوتا چلا جاتا ہے اس ارتقائی عمل کی کسی منزل میں بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ساری قوم کے لیے لباس کی کوئی خاص تراش مقرر کرنے یا کسی حاصل تازے لباس کو راج کر دینے کی زہمت اٹھائی جائے اجتماعی و عمل کی مشترک کردش کے اثر سے خود بخود ہی پرانے اوزائے لباس میں اصلاحیں ہوتی جاتی ہیں نئی نئی وزن چل نکلتی ہیں اور مجمعی حصیت سے پوری قوم کا مزاق و مزاج اپنی افتاد و پرواز کے مطابق لباس کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے عموما تغیر لباس کے حق میں جو دلائل پیش کر جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے ایک بسماندہ قوم کی ذہنیت بدلتی ہے اور سکون و جمعوت کی جگہ حرکت پیدا ہوتی ہے تنظل و نحطات کی دور کے لباس اتارتے ہی وہ تمام دورینی کمزوریاں جو اس دور کے ساتھ محتز تھی اور وہ سائی تلچسپیاں جو اس دور کی زندگی کے ساتھ عبستہ تھی یا کافور کی طرح اونڈ جاتی ہیں اور نیا لباس پہنتے ہی خصوصا جب وہ کسی ترقی یافتوں قوم سے لیا گیا ہو قوم کے نفسیات اور اس کی زندگی میں ایک فورت غیر واقع ہوتا ہے اس میں خود بخود ترقی یافتوں ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھ ہوئی قوموں کے برابر سمجھنے لگتی ہے دوسری قومیں بھی اس کو اپنے برابر کا سمجھنے لگتی ہیں اور جب وہ ترقی یافتوں قوموں کا ترز زندگی اختیار کر لیتی ہے تو اس میں انہی جیسی شائزتگی، عملی سرگرمی اور فعالیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ محذب اور فعال قوموں میں جو لباس اور ترز زندگی پیدا ہوا ہے اسے اختیار کرنا محذب اور فعال بننے کے لیے ضروری بھی ہے اور مفید بھی یہ اور اسی قسم کے بہت سے دلائل اس فعل کی تائید میں اجیدیا جاتے ہیں لیکن یہ سب محض تخیلات ہیں جن کی تہم میں کوئی تفکر اور بصیرت نہیں ہے پھر ان تخیلات کی سند میں بعض بڑی بڑی ناموار شخصیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان شخصیتوں کے نام سنتے ہی آدمی پر ہولتاری ہو جائے گا مگر یہ واقعہ یہ ہے کہ جن کی سند پیش کی جاتی ہے فکر اور بصیرت کے اعتبار سے ان کا درجہ بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ انچہ نہیں ہے جو ان کی سند پیش کرتے ہیں اپنے متبعین کی طرح وہ بیچارے خود بھی فکری حیثیت سے ستہبین اور علمی حیثیت سے کم مایا ہیں ہنگامی حالات میں کامیاب تدبیریں اختیار کر کے اگر کسی فوجی جنرل نے اپنی قوم کو تباہی سے بچا لیا ہو تو بلا شبہ وہ قدر و منزلت کا مستحق ہے مگر اس کی قدر اتنی ہی کی جا سکتی ہے جتنا فی الواقع ہے اور اس کی حیثیت سے کی جا سکتی ہے جس حیثیت سے اس نے کارنمائی انجام دیا ہے اس کے حقیقی مطبع سے آگے بڑھا کر اسے مفکر اور مسلح اور مہمار تحسین و تمدن کی حیثیت دینا ایسی ہی بے اقلی کی بات ہے جیسی یہ بات کہ ایک اچھے انجینئر نے اگر سیلاب کے آگے بند باندھ کر کسی بستی کو تباہی سے بچا لیا ہو تو اسے ہر معنی میں مدبر آزم اور نجات دہندہ سمجھ لیا جائے اور کہا جائے کہ اب محکمہ حفظان صحت کے نگران بھی اسی کو بنا دو اور تعلیمات کی نگرانی بھی اسی کے سپرد کر دو اصولی حیثیت سے جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ تغیر پسند حضرات کے دلائل کی غلطی واضح کرنے کے لیے بلیل کافی ہے لیکن زمانے کی روش کے اثرات سے جو غلط فہم یا عام طور پر دماغوں میں گر کر چکی ہیں ان کا نکلنا مشکل نظر آتا ہے لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے حلاف اپنے دلائل زیادہ سراحت کے ساتھ بیان کروں پہلے یہ ثابت کیا جا جا جکا ہے کہ لباس کی وضاقتہ بجائے خود کوئی مستقل بزاد چیز نہیں ہے بلکہ بہت سے قدرتی اور اتباعی عامل کے مشترک عمل کا نتیجہ ہے یہ حقیقت اگر تسلیم کر لی جائے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان عامل کے عمل سے کسی قوم میں جو خاص وضع لباس پیدا ہوئی ہو وہی اس کی فطری وضا ہے اس کو ترک کر کے یکا یک کوئی ایسی نئی وضع اختیار کر لینا جو مناسب طور پر ان عامل کا مشترک عمل سے نہ پیدا ہوئی ہو بلکل ایک خلاف فطرت وضا ہے دو ایک قوم کے لباس کے نہایت قریبی تعلق اس کے طرز معاشرت سے ہوتا ہے اور اس کا طرز معاشرت اس کی پوری تمدنی زندگی سے کئی طرح گروابط اور مناسبتیں رکھتا ہے لباس اور طرز معاشرت کے فطری تغیرات میں تو یہ تمام مناسبتیں برقرار رہتی ہیں کیونکہ اسی صورت میں زندگی اپنے تمام شعبوں کے ساتھ بحصیت مجموعی حرکت کرتی ہے لیکن اگر غیر فطری طریقے پر تکلف اور تسنہ کے ساتھ لباس اور طرز معاشرت کو بدل دیا جائے یا صرف لباس میں تغیر کر دیا جائے تو ساری اجتماعی زندگی میں ایک برہمی اور بیرپتی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے زندگی کی دوسرے شعبیں اس تغیر کا ساتھ نہیں دیتے اور ایک دوسرے سے بے جوڑ ہو کر رہ جاتے ہیں لباس کا شائستہ و خوبصورت ہونا اور ترقی یافتہ حالات کے مناسب ہونا دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ قوم خود اجتماعی حصیت سے درقی کرے اور ایک شائستہ متمدن خوش مزاق روشن حیال اور عملی قوم بن جائے اس راہ میں وہ جتنی آگئے بڑھتے جائے گی اسی نسبت سے اس کے قومی لباس میں خود بہت اصلاح ہوتی جائے گی ترقی پذیر نفس اجتماعی آپ سے آپ خالص فطری طریقے سے بلا ارادو بلا تکلف کچھ اپنی پرانی چیزوں میں ترمیم و اصلاح کرے گا اور کچھ دوسروں کی مناسب چیزیں لے کر اپنے ہاں اس طرح سجا لے گا کہ وہ موضوعیت کے ساتھ اس میں خب جائیں گی اصلاح و ترقی میں بیش قدمی کے اس وطری طریقے کو چھوڑ کر آنے واحد میں ایک لباس کی جگہ دوسرا لباس بدل لینا ایسا ہی ہے جیسے چھلانگ مار کر ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ جائنے کی کوشش کی جائے اجتماعی زندگی میں اس قسم کی چھلانگیں مارنے سے کوئی حقیقی تغیر واقع نہیں ہوتا چار کسی قوم کی اجتماعی حالت کے ترقی کرنے سے پہلے اس کے لباس و معاشرت کو بلند کرنا اور اسے کسی ایسے مرتبے پر لے جانے کی کوشش کرنا جس کے حقیقی اجتماعی مرتبے سے اونچا ہو بلکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نابالک بچے کو حیجان خیز محول میں رکھ کر گرم گرم و غزائے کھلا کر اور تیز تیز دوائیں کھلا کر زبردستی حد دبلوغ کو پہنچایا جائے اس طرح غیر معمولی تبلگ سے غریب بچے کے نظام جسمانی و احوال ذہنی میں جو شدید اختلال پیدا ہوگا اسی پر اس برہمی اور طریق و قیاس کا لینا چاہیے جو زبردستی محذب و شاشتہ بنائے جانے سے کسی قوم کے اجتماعی نظام اور اس کی ذہنی و اخلاقی حالت میں برپا ہوگا نمبر پانچ ایک قوم کی معاشی حالت جس تازہ لباس و معاشرت کا پرداشت کر سکتی ہے اس سے زیادہ باری لباس و معاشرت کا بوجھ اس پر لاد دینا اسے عملن تباہ کرنے کے ہممانی ہے لباس و معاشرت کے ساتھ وہ خوشحال قوم کے دوسری تمدنی ڈنگ اختیار کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کے نتاج اس کے حق میں تباہ کن ہوں گے چھے لباس زبان اور رسم الخط وہ اولین چیزیں ہیں جن کے سہارے ایک قوم کی انفرادیت قائم ہوتی ہے اگر کسی قوم کی قومیت کے ان سہاروں کو گرا دیا جائے تو اس کی نفرادیت آہستہ آہستہ محوانے لگتی ہے اور آخر کار وہ دوسری قوم میں جذب ہو کر رہ جاتی ہے قدیم زمانے کی وہ قومیں جو آج صفحہ ہستی سے ناپیاد ہو چکی ہیں اور جنہیں ہم قوم بائدہ کے الفاظ سے تعمیر کرتے ہیں سب کی سب اسی وجہ سے فنا ہوئیں ان کے فنا ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اشخاص جن پر وہ قومیں مشتمل تھیں سمٹ گئے اور کوئی نئی نسل دنیا میں چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ دراصل ان کی گمشدگی اور فنایت اس معنی میں ہے کہ ان کی قومی انفرادیت باقی نہیں رہی انہوں نے اپنی قومیت کے سہاروں کو خود گرایا کہ گر جانے دیا ان کے افراد دوسری قوموں کے لباس زبان رسم الخط اور آدھاوے معاشرت اختیار کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی قومیت مزمہ ہل ہوتے ہوتے ناپید ہو گئی یہی حشر اب بھی ان قوموں کے لئے مقدر ہے جو اپنے نادان لیڈروں کی احمقانہ تدبیروں کو ترقی کا ذریعہ سمجھ کر قبول کر رہی ہیں ساتھ ایک قوم کا دوسری قوم کے لباس اور طرز معاشرت کو اختیار کرنا دراصل اختیار نفس کا نتیجہ اور اس کے اعلان ہے اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود زلیل، ادنا اور پست سمجھتی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس پر وہ فخر کر سکے اس کے اصلاف کوئی ایسی چیز چھوڑ جانے کے قابل ہی نہ تھے جیسے وہ شرم کیے بغیر برقرار رکھ سکتی ہو اس کا قومی مزاق اتنا پست اور اس کا قومی ذہن اتنا قند ہے اور اس کے اندر تخلیقی قوتوں کا ایسا فقدان ہے کہ وہ خود اپنے لئے کوئی بہتر طرز زندگی پیدا نہیں کر سکتی وہ اپنے آپ کو محذب دکھلانے کے لئے سب کچھ دوسروں سے مانگ لاتی ہے کہ تہذیب، شاہستگی، ہزارت اور حسن جمال جو کچھ بھی ہے دوسروں کی زندگی میں ہے وہی اکمال کا میار ہیں اور ہم خود سیکڑوں ہزاروں برس کی زندگی میں گویا بس جانوروں کی طرح جیتے رہے ہیں ہم خود کوئی ایسی چیز پیدا نہ کر سکے جو قدر و عزت کے لائق ہو یا زندہ رہنے کی مستحق ہو یہ کھلی ہوئی بات ہے جس قوم میں خودداری کا شائبہ بھی باقی ہو وہ اس طرح اپنی ذلت و پستی کا اشتہار بننا گوارہ نہیں کر سکتی تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور خود موجودہ زمانے کے حالات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس عمر پر شہادت دیتے ہیں کہ اس حقیر و زلیل حصیت کو ایک قوم دو ہی حالتوں میں گوارہ کرتی ہے ایک یا تو اس وقت جبکہ وہ ہر میدان میں دوسری قوموں سے پٹ کر اور پہہم شکستیں کھا کر ہرمان لیں اور ڈگے ڈال دیں مثلا ہندوستان، ترکی، مصر، ایران وغیرہ یا پھر اس صورت میں جبکہ فی الواقع اس کی پشت پر کسی قسم کی قابل فخر روایات نہ ہو اس کی اپنی کوئی تہذیب اس کا عفت پہلے سے نہ رہی ہو اس میں آلہ درجہ کی تخلیقی قوتیں بھی نہ ہو اور وہ اقوام عالم کے درمیان میز ایک نو دولتی کی حیثیت سے رہتی ہو جیسے جاپان نمبر آٹھ ایک قوم کو دوسری قوم سے اگر کوئی چیز لینی چاہیے اور کوئی چیز در حقیقت لینے کے قابل ہے تو وہ محض اس کی علمی تحقیقات کے نتائج اس کی تحقیقی و اخترائی قوتوں کے سمرات اور اس کے وہ عملی طریقے ہیں جن سے اس نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے اس کی تاریخ میں یا اس کی تنظیمات میں یا اس کے احلاقیات میں اگر کوئی مفید سبق ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے اس کی ترقی اور کامیابی کے اسباب کا پوری چھان بین کے ساتھ استقصاء کرنا چاہیے اور ایک ایک چیز جو مفید ہو اسے لے لینا چاہیے یہ چیزیں انسانیت کی مشترک میراس ہیں ان کی قدر نہ کرنا اور ان کے لینے میں قومی احسابیت کی بنا پر بخل کرنا محض جائلیت ہے لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری قوم سے اس کے پہنے کپڑے اس کے رہنے سہنے کے طریقے اور اس کے کھانے کی چیزیں مانگنا اور انہی کو ترقی کا ذریعہ سمجھنا بجز اس کے کہ کن ذہنی کی علامت ہے اور کچھ نہیں کیا کوئی اکل مند ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یورپ نے کورٹ پتلون ٹائی کالر ہیٹ اور بوٹ کے ذریعہ ترقی کی ہے یا اس کی ترقی کے سباب یہ ہیں کہ وہ چھوڑی کانٹے سے کھانا کھاتا ہے یا اس کے تضیین اور آئیس کے سامان پاودر لپسٹک اور کاسمیٹکس وغیرہ اس کو اڑا کر ترقی کے آسمان پر لے گئے ہیں یہ بات اگر نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اصلاح و ترقی کا نام لینے والے سب سے پہلے انہی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں کیوں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یورپ کی زندگی میں یہ چمک دمک جو نظر آتی ہے یہ دراصل صدیوں کی پہہم جد و جہد کا سمرہ ہے اور جو قوم لگتار محنت اور صبر و عظم کے ساتھ کام کرے اس کی زندگی اسی طرح قابل رشک ہو سکتی ہے جس طرح آج یورپ کی زندگی پر رشک کیا جاتا ہے ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی قوم کا دوسری قوم کے لئے باس و معاشرت کو اختیار کرنا ایک غیر طبی اور ایک غیر معقول حرکت ہے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی معقولیت نہیں ہے معمولی حالات میں کوئی شخص یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کے گلد و پیش میں جو عام طریق زندگی پہلے سرائج ہے وہ سے کیوں چھوڑ دے اور کیوں اس کی جگہ اجنبی لوگوں کا طریق زندگی اختیار کر لے اس قسم کے خیالات ہمیشہ غیر معمولی حالات یعنی اب نارمل کنڈیشنزم ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی مثال بلکل ویسی ہی ہے جیسے زمانہ حمل میں عورتیں مٹی کھانے لگتی ہیں یا آنک کی ساخت میں حرابی آ جائے تو آدمی ہر چیز کو ٹیڑا دیکھنے لگتا ہے شرعی نکتہ نظر یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ خالص اجتماعی نکتہ نظر سے تھا اب ہم شریعت اسلام کے نکتہ نظر سے اس مسئلے پر ایک نگاہ ڈالیں گے اسلام دین فطرت ہے وہ ہر معاملے میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اکلیام اور فطرت سلیم کے این مطابق ہے آپ رنگین این کے اتار کر صاف نگاہ سے معاملات کو ان کے حقیقی اور فطری صورت میں دیکھئے اس طرح کے مشاہدے سے جس نتیجے پر آپ پہنچیں گے وہ بہین ہی وہی نتیجہ ہوگا جس پر اسلام پہنچا ہے وہ کوئی خاص لباس اور کوئی خاص طرز زندگی انسان کے لئے مقرر نہیں کرتا بلکہ فطری طور پر جس جس طرز زندگی اور واضح لباس نے نشنوان پایا ہے اس کو جنگتون تسلیم کرتا ہے البتہ خالص احلاقی اور اجتماعی نکتہ نظر سے وہ چند وصول مقرر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر قوم اپنے قومی لباس اور طرز معاشرت میں ان وصولوں کے مطابق اصلاح کر لے ان میں سب سے پہلی چیز سطر کے حدود ہیں احلاق کے نکتے نظر سے اسلام اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مرد خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم کے ہوں لازمی طور پر اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپائیں جو ناف اور گھٹنے کے درمیان ہیں اور تمام عورتیں خواہ وہ زمین کے کسی خطے میں رہتی ہوں چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا اپنے پورے جسم کو مستور رکھیں اگر کسی قوم کی وضع لباس ایسی ہو کہ سطح کی یہ شرطیں اس میں پوری نہ ہوتی ہوں تو اسلام اس سے مطالبہ کرے گا کہ اپنی وضع میں ان شرطوں کے مطابق اصلاح کر لے اور جب وہ اصلاح کر لے گی تو اسلام کا منشاہ پورا ہو جائے گا پھر اس کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کس تراش خراش کا لباس پہنتی ہے دوسری ضروری اصلاح جو اسلام نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد ریشم کا لباس اور سونے چاندی کی زبرات پہن نہ چھوڑ دیں اور مرد اور روڑتیں سب ایسے لباس پہنے سے احتراز کریں جن سے فخر و غرور بیجا نمائش اور عیش پسندی کا اظہار ہوتا ہے وہ تکبر کے لباس جو زمین پر لٹکتے ہوئے چلتے ہیں اور جنہیں پہن کر ایک انسان دوسری انسانوں کے مقابل میں اپنی بڑائی جتاتا ہے اسلام کی نظر میں لعنت کے قابل ہیں وہ فخر و ریاک لباس جنہیں پہن کر ایک دککے کے لوگ عام انسانوں پر اپنی شان اور طرفوں کا رعب جماتے ہیں کہ اپنی خوشالی کی نمائش کرتے ہیں اسلام کے نزدیک حرام ہیں وہ بڑکی لئے لباس بھی اسلام کو پسند نہیں جن کے اندر نفس پرستی اور عشاشی کی پرورش ہوتی ہے ان چیزوں کو اپنی پوشش سے خارش کر دیجئے پھر آپ کے لئے وہی لباس اسلامی وضع ہے جو آپ کے ملک میں رائج ہو یا آپ کی سوسائیٹی میں مستعمل ہو تیسری چیز جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور بدپرستی کی وہ مخصوص علامتیں جنہیں کسی مذہبی فرقے نے اپنے لئے خاص کر رکھا ہو آپ کے لباس سے خارج ہونی چاہیے مثلا زنار، سلیب، تصویریں یا ایسی ہی دوسری چیزیں جو غیر اسلامی شاعر کی تعریف میں آتی ہوں ان اخلاقی و تمدنی اصلاحات کے ساتھ ہر ملک اور ہر قوم کے لباس تقویٰ اور شائستگی کے اس میار پر آ جاتا ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لباس میں کوئی ایسی امتیازی صورت ہو جس سے وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ممیز ہو سکے تاکہ وہ غیر مسلموں میں خلط ملت نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور ان کے درمیان جماعتی زندگی مستحکم ہو سکے اس غرص کے لئے اسلام نے کوئی خاص وضع یا علامت مقرر نہیں کی بلکہ اسے عرف عام پر چھوڑ دیا عرب میں جب اسلامی تحریک کا غاز ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان وہی لباس پہنتے تھے جو عرب کا عام قومی لباس تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرقین عرب سے ممتاز کرنے کے لئے یہ علامت تجویز فرما دی کہ مسلمان ٹوپی پر امامہ باندھیں عام عرب یا تو صرف امامہ باندھے تھے یا صرف ٹوپی پہنا کرتے تھے اس وجہ سے ٹوپی پر امامہ باندھنا مسلمانوں کے لئے وجہ امتیاز بن گیا تھا اور اتنے امتیاز کو اس غلط کے لئے کافی سمجھا گیا کہ اس نئی تحریک کے پیرو اپنے ملک کے عام بشندوں سے الگ پہچانے جا سکیں بعد میں جب تمام عرب مسلمان ہو گیا تو اس علامت کی حاجت باقی نہ رہی کیونکہ اب عربی لباسی اسلامی لباس بن گیا تھا اور اس لباس کو پہنے والا کوئی شخص کافر و مشرق نہ رہا کہ اسے مسلمانوں سے ممیز کرنے کے لئے کسی امتیازی شان کی حاجت ہوتی اسی طرح جب ایران اور دوسرے ممالک میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اول اول اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ نو مسلم یا تو عربی لباس پہنے یا اپنے پرانے ملکی لباس میں خاص علامت مثلا امامہ یا خاص طرز کی عباہ کا اضافہ کر لیں کیونکہ اس وقت ان کا ملکی لباس خیر مسلموں کا لباس تھا اور بغیر کسی نشان امتیاز کے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت میں مسلمانوں کی علاقی جماعتی زندگی کسی طرح نہیں بن سکتی تھی مگر جب ان ممالک کے اکثر بشندے مسلمان ہو گئے اور ان کے ملکی لباس میں وہی حلاقی اور تمدینی صلاحات نافذ کر دی گئی جن کو اوپر ذکر ہوا ہے تو ان کے مختلف مقامی لباس بین ہی اسلامی لباس بن گئے موجودہ زمانے بھی جن ممالک کے تمام یہ اکثر بشندے مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ملکی لباس اپنی مختلف فضوں کے باوجود سب کے سب اسلامی لباس ہیں اور جہاں مسلم اور غیر مسلم عبادی مخلوط ہے وہاں اور وہ لباس اسلامی لباس ہے جسے پہن کر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں تمیز ہو سکے اور جہاں کی ساری عبادی غیر مسلم ہے وہاں اس شخص کے لیے جو اسلام قبول کرے یہ ضروری ہے کہ عام غیر مسلموں سے ممتاز ہونے کے لیے اپنی وضع میں کسی ایسی علامت کے اضافہ کر لے جو عموماً اسلامی نشان کی حصیت سے معروف ہو تشبو اس مرحلے پر پہنچ کر ہمارے سامنے تشبو کا مسئلہ آ جاتا ہے تشبو کے معنی ہے مشابہ بننا اور اس معنی کے لحاظ سے تشبو کی چار صورتیں ممکن ہیں جن میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام کے رویہ کی توضیح کی جاتی ہے نمبر ایک سنفی تشبو یعنی مرد کا عورت کے معنی بننا یا عورت کا مرد کے معنی بننا یہ فیل چونکہ فطرت سے انحراف ہے اور ایک بگڑی ہوئی ذہنیت کی علامت ہے اس لئے اسلام اسے ملعون قرار دیتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو زنانہ لباس پہنے اور ان عورتوں پر جو مردانہ لباس پہنے صاف الفاظ میں لعنت فرمائی ہے اور یقین ہر وہ شاس جس کا ذہن صحیح و سلیم ہوگا اس معاملے میں وہی نکتے نظر اختیار کر لے گا جو اللہ کے نبی کا نکتے نظر ہے مرد میں زنانہ پن اور عورت میں مردانہ پن خواہ کسی حیثیت سے بھی ہو ایک نفرت انگیز چیز ہے جسے دیکھا طبیعت بے اختیار بغاوت کرتی ہے دو قومی تشبع یعنی ایک قوم کا بحثیت مجموعی کس دوسری قوم کی وضع اختیار کر لینا یہ چیز بھی غیر طبعی اور غیر معقول ہے اور ہمیشہ ان حالات میں پیدا ہوتی ہے جب کسی قوم میں وناعت کی وبائی آم پھوٹ پڑی ہو لہٰذا اسلام اس کو بھی جائز نہیں رکھتا صحابہ اکرام کے دور میں قومی تشبع کی جس طرح روک تھام کی گئی تھی اور مفتوح ممالک کے بشندوں کو عربیت اختیار کرنے سے جس ساتھی کی ساتھ مانا کیا گیا تھا اس سے صحیح اسلامی روح کا اظہار ہوتا ہے تین انفرادی تشبع یعنی کسی قوم کے بعض افراد کا کسی دوسری قوم کی مشابت اختیار کرنا یہ دراصل انفرادی سیرت کی کمزوری کا نشانہ ہے جو افراد اس قسم کی روش اختیار کرتے ہیں وہ دراصل اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کے نفس میں تلون کی بیماری موجود ہیں ان کی سیرت میں پہتگی اور استحکام نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیال مادہ کی طرح ہے جو ہر سانچے پر ڈالنے پر آمادہ رہتا ہے علاوہ آزین حلاغی حیثیت سے یہ ایک مکروف فیل ہے اس کی مثال بلکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنا نصب کسی دوسرے سے ملائے جس طرح وہ قابل ملامت ہے اس لیے اپنی اس حرکت سے دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اپنے حقیقی باپ کی اولاد ہونے کو وہ باعث ننگ سمجھ رہا ہے اسی طرح وہ شخص بھی قابل ملامت ہے جو پیدا تو ایک قوم میں ہو مگر عزت و افتخار حاصل کرنے کے لیے وضع دوسری قوم کی اختیار کرے کیونکہ اس طرح وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ جس قوم نے اسے جنم دیا ہے اس سے وابستہ ہونا اس کی نگاہ میں موجب عار ہے اور اس کے نزدیک عزت کی شکل صرف یہ ہے کہ اس کا شمار دوسری قوم میں ہو تمدنی حیثت سے بھی یہ روئیہ سرا سرا غلط ہے جو لوگ اسے اختیار کرتے ہیں وہ چمکادر بن کر رہ جاتے ہیں نہ اس قوم کے رہتے ہیں جس میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس قوم کے بن سکتے ہیں جس کا بننا چاہتے ہیں لا الہہ علائے ولا الہہ علائے یعنی نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف انہی وجود سے صحابہ اکرام اور خصوصاً حضرت عمر عزت علی نے عرب کے ان افراد کو زجر و توبیخ کی تھی جو بیرونی ممالک میں جا کر عرب کے بدوی لباس چھوڑ پیٹھتے تھے اور روم و ایران کے شاندار تمدن سے مرہوب ہو کر ان کے لباس اختیار کر لیتے تھے چار تشبب بالکفار یعنی کسی مسلمان کا غیر مسلم کے مشابہ بننا یہ فعل مسلمانوں کی جماحتی وحدت کے لیے نقصان دے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان اور مسلمان کے درمیان اجنبیت پیدا ہوتی ہے اور ان کے باہمی تعلقات میں وہ تعاون اور تناثر نہیں ہو سکتا جو اسلام چاہتا ہے یہ اس بات کی لامت بھی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کی طرف میلان تباہ رکھتا ہے اور سیاسی نکتے نظر سے بھی یہ حرکت مزر ہے کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ جو شخص غیر مسلموں کے بانت بنا ہوا ہے اس کے ساتھ مسلمان ناواقفیت کی وجہ سے غیر مسلموں کا معاملہ کریں گے ان وجود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس قسم کے تجبو کی معانیت فرمائی خالف الیہود ون نصار خالف المجوز یہ الفاظ متحدد حدیث میں ہم کو ملتے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو دیکھ کر پہچان سکیں اور اس کے ساتھ مسلمان کا معاملہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو مسلمان غیر مسلموں میں مخلوط ہو کر رہے گا میں اس سے بری الزمہ ہوں یعنی اگر کسی جنگ میں مسلمان اسے دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیں تو اپنے خون کا وہ ذمہ دار خود ہوگا من تشبہ بکو من فہو امنہم کا منشب یہی تھا کہ جو شایس کسی قوم کے مشابہ بن کر رہے گا وہ لا محالہ اسی کا فرد سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی پرتاؤ کیا جائے گا جو اس قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے